اب آپ کو ویڈیو بگ وال کے ذریعے اسرائیل کے نئے ایکشن کو وستار سے سمجھاتے ہیں پہلے جانیے کہ نئے ویڈیو میں خبر کیا ہے جو نیا ویڈیو سامنے آیا ہے اسرائیلی سینہ گازہ میں اور اندر تک شامل ہو گئی ہے اور اندر تک چلی گئی ہے بلکل گازہ میں داخل ہو گئے ہیں اسرائیلی ٹینک جیسا کہ آپ کو تصویروں میں نظر بھی آرہا فینسنگ کو کراس کر دیا گیا بلکل اور آمڈ ویکلز بھی گازہ میں داخل ہو چکے ہیں جو تمام بڑے ٹینک اب تک گازہ بورڈر پر کھڑے تھے وہ اندر گسے ہیں اور ہماس کے ٹھکانوں کو بنایا جارہا ہے نشانہ یہاں زمین سے اسرائیلی سینہ کا بڑا آپریشن اس وقت چل رہا ہے جس کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں گازہ بورڈر پر بار کو یعنی فینسنگ کو پار کرنے کا یہ ویڈیو آپ کو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں بلکل تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ خبر کیا اور کیسے گازہ بورڈر پر بار کو پار کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کیسے ٹینکس ہے اب اسی سے جڑا ہوا ایک سوال سامنے آیا ہے وہ سوال کیا آپ کو بتاتے ہیں کیا اسرائیلی گراؤنڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے اس وقت کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کیونکہ جس طرح کا مومنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کیا زمینی حملے کی بڑی تیاری ہو چکی ہے ساتھی سوال اگلا کیا ہے تیسرا سوال کیا آگے بڑھنے کا اسرائیلی روڈ میک تیار ہو گیا یہ بھی بڑا ہم سوال ہے کیا امریکی اپیل کا اب کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے یہ بھی ایک اہم سوال پانچپا سوال ہے کیا آج حماس پر سب سے بڑا حملہ ہوگا یہ سب سے بڑی خبر ہے کیا حماس پر آخر کس رن نیتی کے ساتھ میدان میں آئی ڈی ایف اترنے والی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بڑا حملہ اب کرنے کی یوز نہ بنائی جا رہی ہے اب ساٹھ سیکنڈ میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہمار ساتھ جڑے ہیں ان سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ جو حملہ چل رہا ہے اس وقت جو پلاننگ چل رہی ہے گازہ میں گھسے اسرائیلی سے نہ کی اب آگے کیا ہو سکتا ہے سردارہ سر کیا رن نیتی نظر آ رہی ہے آپ کو آئی ڈی ایف کی دیکھئے آئی ڈی ایف نے ابھی جو اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہے وہ ان کا جو مقصد ہے بلکل ہمس کے جو انفرسٹرکچر اس کو تہہس نہہس کرنا جو ان کی سرنگیں ہیں ان کو ان کی کبر بنا دینا ہے یہ اس بار اسرائیل نے ایسے قدم اٹھانے ہیں کہ اگلے پچاس سال تک ہمس شاید کھڑا نہ ہو پایا یا کوئی آتنکی سنگٹھن اس بار آرپار کی لڑائی ہیں اور گراؤنڈ آپریشن ان کو ہمیشہ کے لیے رشت کرنے کے لیے ہی شروع کیا گیا ہے جی آپ نے پیتیس سیکنڈ میں ہی اسے سمپ کر دیا کیا گراؤنڈ آپریشن کی اس وقت حقیقت ہے ایک بڑی خبر اور بتا دیں پھر دوسرے مہمانوں پاس چلیں گے گازہ پر اسرائیلی سینہ کا مسائل حملہ ہوا ہے جی ہاں مسائلیں بھی اتر آئی ہیں حماس کے ٹھکانوں پر آئی ڈی ایف نے ایک مسائل داگی ہے مسائل حملے میں حماس کا ٹھکانہ تباہ ہو گیا ہے ایک ہی حملے میں پوری بیلڈنگ زمیدوس ہو گئے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کالے دھوئے کا اور دھول کا گھبار آپ کو دیکھنے کو ملا یہ پورا علاقہ دھول کے گھبار سے پورا ڈھک گیا ہے اور مکیش کوشک جی بھی ہمارے ساتھ ہیں انٹرناشنل افیرز مکیش جی اگر آپ ان تصویروں کو تیس سیکنڈ میں سمیٹ سکیں اور بتا سکیں کہ یہ جو تصویریں ہیں وہ کیسے مسائل اٹیک کے بعد پوری طرح سے یہ علاقہ زمیدوس ہو جاتا ہے خاص کر یہ بیلڈنگ تیس سیکنڈ میں مجھے لگتا ہے کہ سات اکٹوبر کو حماس نے جو حملہ کیا تھا وہ یہ سوچ کر کیا تھا کہ ایک نائے دن اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لئے آئے گا ہم اس کو سک کریں گے یہ جو گراؤنڈ اٹیک ہے آج اسرائیل کا وہ حماس کی اس سات اکٹوبر کے منصوبے کو پورا کر رہا ہے کیونکہ حماس کون ہے اور پلسطینی کون ہے اس کا انتر کر پانا وہاں پر گازہ میں کم سے کم اسمبھو ہے کیونکہ خود سویوکت راشت کے مہا سچیو گھٹاریس نے کہا بلکل بلکل تیس سیکنڈ میں آپ نے اس ویڈیو کا وشلیشن کیا اور ساتھی ساتھ ہماس کی سٹیٹیجی کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گراؤنڈ آپریشن کے لیے اسرائیل کی بھی بڑی تیاری ہے نیگیو ریگستان میں آئی ڈی ایف کے سینکوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے اسرائیل نے نیگیو میں بنایا لٹل غازہ سرنگوں کی ٹریننگ لے رہے ہیں اسرائیلی سینک کیونکہ ایسی ہی سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں ہماس کے لڑاکے جن کا سامنا کرنا ہے آئی ڈی ایف کے جوانوں کو اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے سینکوں کی بڑے پیمانے پر ٹریننگ چل رہی ہے منی غازہ تیار کیا گیا ہے اور وہاں پر ان سینکوں کو ٹریننگ دی جاری ہے یہ وہ سینک ہیں جنہیں غازہ کے اندر داخل ہو کر ہماس سے لڑنی ہے بڑی لڑائی بیلتیر ایجی انفرسٹرکچر میلے چھینکے کچھ یقینی ڈی ڤی ڈی 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 موسیقی